موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبست ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیں محمد علی شبیر کا وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راو کو چیلنج ریاست میں کرونا کے 1416 نئے کے سس پانچ اموار ریاست اندرپردیش میں برہم آشک نے سڑک کے درمیان لڑکی کا کارڈ دیا گلا وزیر اعظم کا آج جی ڈی کانگریس پر حملہ کچھ لوگوں کو الیکشن میں نظر آتے ہیں غریر اور کورونا کا خہر انلینڈ میں دوبارہ لاگ دون اور اب خبروں کی تفصیل کانگریس کے سینئر خائد و سابق وزیر محمد علی شبیر نے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راو کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے فارم ہوز آ کر باریک گھان کی فصل کا مشاہدہ کریں وہ فارم ہوز میں وزیر اعلیٰ کا انتظار کریں گے اگر کے چندر شیخہ راو کو پرگتی بھون سے باہر نکننے کا وقت نہیں ہے تو وہ اپنے فرزن تارہ کا رامارہ کو بھیجیں تاکہ ان کے ہاتھوں سے تباہ ہونے والی فصلوں کو آگ لگائی جا سکے محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راو کی جانب سے غزشتہ روز فارم ہوز میں گھانز جلا کر دھان کی فصل جلا دینے کا جھوٹا ناٹک کرنے کا الزام آئیت کیا تھا آج محمد علی شبیر نے فارم ہوز میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جھوٹا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وزیر اعلیٰ کی ترغیب پر ان کے علاوہ ریاست کے لاکھوں کسانوں نے باریک دھان کی فصل اگائی تھی لیکن اسی فیصد فصل تباہ ہو گئی بیس فیصد فصل کی کٹوائی پر کافی اخراجات ہو رہے ہیں اس لیے انہوں نے فصل جلا ڈالی سابق وزیر نے کہا کہ ان کے فارم ہوز کے اطراف تین سو اکر باریک دھان کی فصل کو جلا دینے کے سان تیار ہیں اگر وزیر اعلیٰ یہاں آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے اسے جلا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ باریک دھان کی فصل کو اگانے میں جو نقصان ہوا ہے اسے وہ ثابت کرنے تیار ہیں ثابت کرنے پر کے چندر شیخ خرراہ انہیں چیف منسٹر کے عہدے سے استفاہ دینے کا اعلان کیا تھا اور وہ اپنے وعدے کے مطابق استفاہ پیش کرنے تیار ہیں اگر انہوں نے جھوٹا ناٹک رچا ہے تو انہیں فانسی کی سزا دی جائے وزیر فینانس حریش راؤ نے ایک عام آدمی کی طرح سڑک کے کنارے لگائے گئے ایک ٹی سٹال پر چائے پی انہوں نے اس ٹی سٹال کے مالک کے ساتھ ساتھ دیگر مقامی افراد سے بات کی اور ان کے مسائل سے وقفیت حاصل کی مسٹر راؤ اچانک بسٹینڈ علاقے میں اس دبے پر چلے گئے اس موقع پر مقامی افراد حیرت زدہ ہو گئے کئی نوجوان ان کے ساتھ سلفی لینے کے لیے آگے آئے ساتھ ہی حریش راؤ نے چائے والے سے پوچھا کہ وہ روزانہ کتنی چائے فروخت کرتا ہے حریش راؤ کافی دیر تک وہاں ٹھیرے رہے ان کے ساتھ ان کے حامی اور ٹی آر ایس کے کارکنان بھی موجود تھے تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے ایک ہزار چار سو سولہ مضبط کے سزدرچ ہوئے ہیں اور پانچ افراد کی موت ہو گئی اس سے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد دو لاکھ چالیس ہزار ارتالیس ہو گئی ہے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو اکتالیس ہو گئی ہے جی ہے چمسی کے حدود میں دو سو انیاسی کے سزدرچ ہوئے ہیں آدلہ باد میں اٹھارہ خوتہ گڑم میں انیاسی جکتیال میں تینتیس جنگاؤں میں اکیس بھوپال پلی میں پندرہ گدوال میں دس کامہ ریڈی میں چوبیس کریم نگر میں چوریتھر خمم میں چوریتھر آصف آباد میں نو محبوب نگر میں اکیس محبوب آباد میں سولہ منچریال میں چھ بیس میدک میں پندرہ ملکاج گری میں ایک سو بارہ ملگو میں تیویس ناغر کرنول میں تیویس نلگنڈے میں بیاسی نارائن پیٹ میں دو نرمل میں سات نظام آباد میں انتیس پدہ پلی میں اکیس سریسلہ میں انتیس رنگا ریڈی میں ایک سو باتیس سنگا ریڈی میں پچیس سدھی پیٹ میں چالیس سوریہ پیٹ میں سینتیس ویخار آباد میں سولہ ونپرتی میں بیس ورنگل رولر میں باویس ورنگل اربن میں ارتالیس بھونگیر میں چونتیس کسز درج ہوئے ہیں ماہ نومبر میں بینکس کو آٹھ دن کی چھٹی ہوگی بینک اوہداروں نے عام تاتیلات کے ساتھ ساتھ تہواروں کی بینکوں کو آٹھ دن کی تاتیل کا اعلان کیا ہے نومبر میں پانچ اتوار دیوالی اور گروہ نانک جیندی کی دو تاتیلات اور آخری ہفتے کی تاتیل کو ملا کر بینک آٹھ دن تک کھلے نہیں رہیں گے بینک اوہداروں نے کہا کہ ساریفین تاتیلات کے دوران انٹرنیٹ بینکنگ کی آن لین سہولیہ سے فائدہ اٹھائیں ایکم نومبر کو اتوار آٹھ نومبر کو اتوار ہیدراباد کے مہاکالی پولیس ٹیشن کے حدود میں آج سپیشل پرٹیشن فور سے وابستہ پولیس کانسٹیبل نے گولی مار کر خودکشی کر لی مدھو نامی پولیس کانسٹیبل کی ڈیوٹی بینک آف مہاراشتہ ایز ڈی روڈ کے پاس تھی کل رات انہوں نے اپنی ایس ایل آر یعنی سیلف لوڈنگ ریفل سے خود پر گولی چلا لی جس کی نتیجے میں ان کی مقام واقع پر ہی موت ہو گئی مدھو کا تعلق نلگنڈے سے بتایا گیا ہے آلہ حکام نے مقام واقع کا معنی کیا انتہائی اقدام کی وجہ فوری پتا نہیں چل سکی ہے ریاست انترپردیش میں ایک برہما شیخ نے سڑک کے بیچوں بیچ لڑکی کا گلہ کار دیا یہ واردات انترپردیش کے زلے بیشاہ خبرتنم میں پیش آئی تفصیلات کے مطابق زلے کے سری نگر ساندریا کالونی میں سترہ سالہ لڑکی رہتی تھی خانون کے طالب علم جس کی شنافت اکھیل کے طور پر کی گئی ہے اس سے محبت کرتا تھا اور اس کو محبت کے نام پر ہراسہ کیا کرتا تھا اکھیل نے لڑکی کے خریب پہنچ کر اس کا گلہ کار دیا وہ مندر کے خریب دوسرے شخص کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ وہاں پہنچا اور اس کا گلہ کار دیا جس کے نتیجے میں وہ مرکے پر ہی ہلاک ہو گئی اس واقعے بعد لڑکی جس شخص سے بات کر رہی تھی وہ وہاں سے فرار ہو گیا اس کی شنافترامو کے طور پر کی گئی ہے اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ملزم کو ہراست میں لے لیا وزیراعظم نریندر موڈی اتوار کو بیہار اسمبلی انتخابات دو ہزار بیس کے دوسرے مرحلے سے پہلے سمستی پور میں عوامی جلسے کو خطاب کر رہے تھے عوامی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے کانگریز اور راشتیہ جنتادل پر دس نومبر کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ کورونا کی بنتیشوں کے درمیان بھی اتنی بڑی تعداد میں آنا آپ کا جوش اور ولولا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ نتیجے کیا ہونے والے ہیں یہاں ہر کھونے میں جیت کا یقین ہے امنگ ہے جوش ہے اور بیہار کے روشن مستقبل کا عظم میں دیکھ رہا ہوں آج اگر ہر تشخیص اور ہر سروے انڈی اے کی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ٹھوس اور مضبوط وجہ ہے آج انڈی اے کی پھر سے حکومت ہماری مائیں اور بہنیں بنا رہی ہیں جن کو ہماری حکومت نتیش حکومت نے سہولیات اور مواقع سے جوڑا ہے تمیل نانڈو کے وزیر زیراعتوہ اے ای اے دی ایمکے کے سینئر لیڈر آر دورائی کنوں کا کرونا ویرس کی وجہ سے دیہانت ہو گیا ان کی عمر بہتر سال تھی انہیں ہسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا انگلینڈ میں کرونا ویرس کے کیسز میں اضافے کے پیشے نظر وہاں پر دوبارہ لاگڈوں نافذ کر دیا گیا ہے برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے ملک میں دوبارہ ایک ماہ کا تبیل لاگڈوں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے برطانیہ دنیا میں امریکہ انڈیا برازل فرانس روس سپین ارجنٹینہ اور کولمبیا کے بعد نوہ ملک ہے جہاں کرونا متاثرین کی تعداد دس لاگ سے تجاوز کر گئی ہے واضح رہے کہ باز ممالک میں کرونا کی دوسری لحظ سر اٹھا رہی ہے امریکہ میں کرونا سے تاحال دو اشاریہ تین سیفر لاگ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ میں اس وبا نے شدید شکل اختیار کر لی ہے اور اب تک اکیانوے لاگ سے زائد افراد اس جان نوہ وبا سے متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا سے امواد کی تعداد دو لاگ تیس ہزار تین سو بیس ہو گئی ہے امریکہ کی نیو یارک نیو جرسی اور کیلیفورنیا جیسی ریاستیں کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں صرف نیو یارک میں ہی کرونا ویرس سے تین تیس ہزار پانس سو گیارہ امواد ہوئی ہیں نیو جرسی میں اب تک سولہ ہزار تین سو پچاس افراد وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں کیلیفورنیا میں کوویڈ نائنٹین سے سترہ ہزار چھ سو چھپن ٹیکساس میں اب تک اٹھارہ ہزار چار سو چون سن جبکہ فلوریڈا میں کوویڈ نائنٹین سے سولہ ہزار سانس سو اکسٹھ مریضوں نے جانے انکمہ دی ہیں امبیت کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر محمد علی شبیر کا وزیر اعلیٰ کیج اندرشیخہ راو کو چیلنج ریاست میں کرونا کے ایک ہزار چار سو سولہ نئے کیسس پانچ اموار ریاست اندرپردیش میں برہم آشک نے سڑک کے درمیان لڑکی کا کارڈ دیا کلا وزیر اعظم کا آج جی ڈی کانگریس پر حملہ کچھ لوگوں کو الیکشن میں نظر آتے ہیں غریب اور کرونا کا خہر انگلینڈ میں دوبارہ لاغ دون اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ